بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوکھے مسالے کالے چنے کی ریسیپی ہم اس کو بنائیں گے چٹ پٹے اور مسالے دار یہاں پر میں نے ایک پیالی چنے لے کر ایک چمر سوڈے کے ساتھ دو خنٹے کے لیے بھو دیا تھا اور کوکر میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھوائل کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چار ٹکٹے ادھ رکھے چھوٹے چھوٹے اور چند کڑی پتے دو سے تین ہری میرچے ایک گرمیانی پیال جو میں نے پرائی کر کے رکھی ہے اور آدھا لیمون بھی میں نے لے لیا ہے اس کے ساتھی یہ مسالے بھی جائیں گے ایک چمچ کرم مسالہ پسا ہوا ایک چمچ کالا نمک ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ سفیر نمک اور دو چمچ پسا ہوا دھنیا جسا ہوا دھنیا آپ کے ہمیں کیوں زیادہ جائے گا تو اس لیے زیادہ جائے گا کہ یہ آپ کے چنوں پر بہت اچھی کوٹنگ کرے گا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھونا ہوا زیرہ کٹا ہوا باقی مسالے جو میں آپ ایک ایک چائے کا چمچ لیں گے حلدی بھی ایک چائے کا چمچ اور پیشیز بھی میرچ بھی ایک چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے آدھی پیالی یا آپ کی پسند پہ ہے آپ ایک پیالی بھر کے ڈال دیں میں نے آدھی پیالی سے تھوڑے سے زیادہ املی کا پلب لیا ہے آپ یہ بھی اس میں شامل کریں اب ہم مکسی کے جار میں ان تمام مسالوں کو دردرہ پیس لیں گے دیکھیں آپ کو مسالے بہت باریک نہیں کرنے دردرے رکھنے جو تھوڑے دکھنے میں بھی اچھے لگیں اس کا کلر بہت اچھا ہے اور کڑی پتے کی خوشبو تو بہت اچھی آئے گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے چنیں بوائل کرتے وقت ایک ٹیز پتہ ڈالا تھا اس کی خوشبو اور ارومہ بہت اچھا آتا ہے تو یہ بھی ان میں نے مسالوں کے ساتھ پیس دیا ہے ان سب کو دردرہ پیس لیں گے دیکھیں پیسنے کے بعد مسالہ آپ کا ایسا ہونے چاہیے یہ بہترین مسالہ ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پین لے لیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم کر دیا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیپلس میں مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل کو ایک منٹ پکانے کے بعد میں اس میں ایک ٹیپلس پون زیرہ ڈالوں گی زیرے کو ہم آدھے منٹ تک پرائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے زیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں مسالہ ڈالوں گی جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ہم مسالہ کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور وہ ہملی کا پر جو میں نے پیس کے رکھا تھا جو میں نے نکال کے رکھا تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے میکس ہو جائیں اور کچھ دیر بھوننے کے بعد اسے فرائی کرنے کے بعد بہت اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں چھولے ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں چھولے ڈال دیا ہے اور مسالہ اس میں بہت اچھی طرح کوٹ ہو جائے گا اسی طرح سے ہم اس کو بہت اچھا سے میکس کر کے اور اس کو فرائی کریں گے آنچ کو ہم تھوڑا سا ہلکہ کر دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے چھولوں کو کوٹ کر دیں یہ ہم مسالوں کو کوٹ کر رہے ہیں اور آدھا لیمون جو میں نے بچا کر رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں نچول دیا ہے اب ہمیں اس سے اچھے سے اور زیادہ میکس کرنا ہے اور وہ پیاس جو میں نے فرائی کر کے رہے کے ذ owبition وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور مسالہ بھنے کے لئے بہت بھی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ساری مسالے جب میکس ہو گئے تو انہوں نے چھولو کو کوٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں پانی خوش ہونے لگیا ہے اور مسالہ اچھی طرح چھولو پر لپڑ گیا ہے یہاں پر ہمارے چٹپٹے مسالے دار کالے چنے دیار ہیں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں